بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آئی ہوب کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں مارین ساری اور یہ ہے آپ کا اپنا یوٹیوب چینل تو جناب آج ہم بنائیں گے اپنے کچن میں بہت ہی مزے کا علو میتھی کا سالن یہ دیکھئے مارکنٹ میں نئی میتھی آ چکی ہے بہت ہی فریش ہیلدی مزیدار اور باقی ہمارے پاس ڈیڑھ کلو میتھی ہے آدھا کلو ہمارے پاس آلو ہیں پیاز ہیں ٹماتر ہیں ہری مرچے ہیں دھنیا ہے باقی سارے مسالے ہیں اور یہ دیکھئے آلو کو اچھے طریقے سے ہم نے دھو کے واش کر کے رکھ لیا ہے اور یہ ہمارے پاس ہے مرچیں آج ہم بنائیں گے اچاری مرچوں کا آلو میتھی کانسالن بہت ہی ٹیسٹری بہت ہی مزیدار تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے گیس پہ رکھا ہے ہم نے کڑائی کو اس میں ہم ڈالیں گے کوکنگ آئل بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ اس میں ڈال دیا ہے دو ٹیبل سپون آئل اور دو کٹے ویپیاز اس میں ڈال کے اس کو ہم نے گولڈن کلر دینا ہے یہاں پہ اور یہ دیکھئے گولڈن کلر آ چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے دو بڑے سائز کے ٹیماتر یہ دیکھئے ٹیماتر اس میں ڈال دیئے اور یہاں پہ ٹیماتروں کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے بہت مزدار لگتی ہے اچاری آلو میں تھی آپ نے ضرور ٹرائی کرنی ہے آپ نے اسے ضرور بنانا ہے تو آلو سوفٹ ہونے کے بعد اس میں ہم ڈال دیں گے یہ دیکھئے ہمارے پاس چھ سات ہری مرچے ہیں جس کو کٹ لگا کے اس کے اندر ہم نے ڈال دیا تھا اچار گوشت مسالہ یعنی کہ اچاری مسالہ تو اس طرح سے ایک دو منٹ بھوننے کے بعد اس میں ڈال دیا ہے ایک چمچ لال مرچ کا پاورڈر ہاف چمچ نمک اور تھوڑا سا ہاف سے کم حلدی پاورڈر تو یہاں پہ اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کریں گے اور اپنا مسالہ بھونیں گے اس کے اندر جو مرچے ہیں وہ بھی فرائی ہو رہی ہیں بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے آلو یہ دیکھئے یہ آدھا کلو ہمارے پاس آلو ہیں اور آلووں کو یہاں پہ ہم نے اچھی طرح سے بھون لینا ہے اور ویڈیو دیکھنے کے ساتھ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پرس کیا کریں تاکہ کوئی بھی ویڈیو آپ سے مسنا ہو تو یہ دیکھئے آلو بھون لیے اب اس میں ہم نے ڈال دیا ہے ہاف کپ پانی تاکہ آلو ہم اچھی طرح سے یہاں پہ گلا لیں کیونکہ آلو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اور میتھی جلدی گل جاتی ہے بس اتنا سا ہی پانی ڈالنا تھا یہ دیکھئے اس کو ہم نے دو منٹ پکا لیا ہے اب اس میں ڈال دیں گے میتھی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ میتھی ہے ساری کٹنگ اس کی میری موم نے کی ہے ساری سبزی مجھے وہ بنا کے دیتی ہیں پھر میں کھانا تیار کرتی ہوں آپ کے لیے تو اچھی طرح سے آلو مسالے کے اندر ہم میتھی کو مکس کریں گے اور میتھی کے اندر ہم نے پانی بالکل بھی نہیں ڈالنا کیونکہ ابھی اس میں تھوڑا سا پانی ہے باقی میتھی میں سے بھی پانی نکلائے گا تو ڈھکن لگا کے اس کو پکنے دیں گے 20 منٹ کے لیے تو یہاں پہ 20 منٹ گزر چکے ہیں اب ہم اس کا ڈھکن ہٹ آئیں گے یہ دیکھیں اور پانی جو تھا وہ ڈرائے ہو چکا ہے اور جو پانی ہم نے اس میں ابھی میتھی کا پانی بھی نکلا تھا تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی لوگ بتا رہی ہے کہ یہ پک چکی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے کٹا ہوا ادرک بہت سارے لوگوں کو یہ کمپلین ہوتی ہے کہ میتھی کڑوی ہوتی ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ اسے انٹ پہ اس طرح سے اس کو خوب بھونا کریں جتنی زیادہ بھونای کریں گے میتھی اتنی ہی مزے کی بنے گی اور اس طرح سے ادرک کو آپ کٹ کے یا کوٹ کے اس میں ڈالا کریں اس سے میتھی کا جو کڑوپن ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے ہمارے پاس ہے دھنیا وہ تو اب یہاں پہ ہم اسے ہائی فلیم پہ پکائیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اس میں آپ نے کوئی لیسن نہیں ڈالنا اس میں آپ نے کوئی گرم مسالہ نہیں ڈالنا صرف اس میں ہرے مسالے جائیں گے فریش والے ہرہ دھنیا ہری مرچیں ادرک اس طرح سے تو یہ بہت مزے کی اچاری آلویں تھی ہے بہت ٹیسٹی اور ٹیسٹ کو چینج کرتے رہنا چاہیے اچھا لگتا ہے مزہ آتا ہے تو یہ دیکھئے دس منٹ کے لیے بھون لیا ہے اور اب یہ تیار ہے آپ کو دکھاتے ہیں ڈش آؤٹ کر کے تو یہ لیجئے ماشاءاللہ آپ کی آلو میتھی ڈش آؤٹ ہوچ کی ہے پلیٹ میں نکال دی ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی روسٹڈ ہے کتنی مزے کی ہے اور اس کی خوشبو اتنی امیزنگ اتنی اٹریکٹیو کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت مزے دار ہے اچار کی خوشبو اور اچار کا ذائقہ آپ کو اچھا لگے گا تو تھینکیو سو مچ ویڈیو کو لائک کریے گا چینل کو سبسکرائب کریے گا اللہ حافظ بائی بائی